آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کانفیڈنس اور بوڈی کے پوزیٹیویٹی کو بڑھانے کے چار سیکس پوزیشنز کے بارے میں میشنری سیکس، ڈوگی سٹائل، کاؤ گل، میرر سیکس آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں آخر تک ضرور دیکھیں اور ہاں ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہے تو سسکرائب کر لیجی، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو اپنے شریر کے بارے میں کمزوری محسوس کرنا اپنے بارے میں انکونفیڈنس ہونا اتم وشواز کا ڈگمگانا سبھی کے لیے سامان نہ ہے اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس کا انوبھاؤ نہیں کیا ہے تو یہ پوری طرح سچ نہیں ہو سکتا یدی آپ ایک رشتے میں ہیں اور نیامی طروب سے سیکس کرتے ہیں تو کچھ ایسی سیکس پوزیشنز ہیں جو واسطہوں میں آپ کو ان انکونفیڈنس سے نپٹنے میں مدد کرے گی اور آپ کے اتم وشواز کو بڑھائے گی نمبر ون مشنری سیکس مشنری سیکس بہت پورانا طریقہ ہے لیکن یہ ایک ایسی سیکس پوزیشن ہے جس میں آپ کی انٹیمیسی پر بہت کچھ نیر بھر کرتا ہے یہ آپ کو آپ کے پیار کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کا ساتھی کیسا محسوس کرتا ہے یہ آپ کی آنکھیں ہیں جو آپ کی بوڈی لنگویج کے ساتھ ساتھ بات کرتی ہے نمبر ٹو یہ پوزیشن بڑی زبردست ہے آپ کے پارٹنر کو بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں پر اپنے آپ کو سہارا دے اور اپنی پیٹ کو جھکائے آپ اپنے پارٹنر کے شریعت کے نچلے حصے کو تکیہ سے بھی سہارا دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پارٹنر کے پیٹ کو چھپاتا ہے جب آپ اس کی جی سپورٹ کو اتجت کرنا چاہتے ہیں تو یہ استعدی ایک دم صحیح ہے نمبر ٹری کاؤ گل اپنے ساتھی کا چہرہ دیکھتو یہ سیکس کرنا آپ کے عطم وشواس کو بڑھانے کی بیسٹ طریقوں میں سے ایک ہے میرے سیکس کی طرح اس پوزیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کے شریعت کا اند کیسے لے رہی ہے آپ پیچھے جھکیں اور اسے آپ کو محسوس کرنے کے لئے کہیں سیکس کرتے سمجھیں اوپن پارٹنری کی چھاتی اور باہو کو اسپرش کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اند میں یہ سب تال میل پیٹھانے اور اس اند پر وچار کرنے کے بارے میں ہیں جو آپ ایک دوسری کو دینا چاہتے ہیں نمبر ٹور میرر سیکس اس پوزیشن میں آپ کو بس اپنے ڈر کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور وہ ہے خود کو شیشوں کے سامنے سیکس کرتے دیکھنا اپنے آپ کو اپنے ساتھی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ جو کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اس کا وہ کیسے ان لیتی ہے یہ آپ کے اطمی وشواز کو بڑھا ہوا دیتا ہے ویڈیو کیسے لگیں کمینڈ میں ضرور بتائیں اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھو